یہ آگے بیٹے تیری پانچ سگرٹیں اور دو سپاریاں ساٹھ روپے ہو گئے ٹھیک ہے انکل یہ لیں کھاٹ لیں یہ کیا دیا ہے بچے کو جو وہ چھپا کے لے کے جا رہا ہے سگرٹ اور سپاری دیا ہے کیوں کوئی مسئلہ ہے تجھے گیارہ بارہ سال کے بچے کو یہ چیزیں کون دیتا ہے اور تو کوئی دکانوالا ایسے نہیں کرتا خدا کا خوف نہیں ہے تجھے اتنی مہنگائی کے دور میں ہم دکانداری نہ کریں اور میرا باقی دکانداروں سے کیا لینا دینا خیال کریں یہ تیری لگائی ہوئی آگ تیرے اپنے گھری نہ پہنچ جائے تو بھی بچوں والا ہے اپنے کام سے کام رکھ زیادہ استاد نہ بن بتا کیا سمان چاہیے ایک کلو آئل اور دو دودھ کے پیکٹ دے دے بڑا ہی بے ہیس انسان ہے یہ بھلا چھوٹے بچوں کو کون ایسی چیزیں دیتا ہے کیا اسے دوسروں کے بچوں کا احساس نہیں کوئی دکاندار ایسے نہیں کرتا ہے جیسے یہ کر رہا ہے بس اللہ ہی ہدایہ دے سے یہ لے لے آیا ہوں کوئی اور دکاندار نہیں دیتا ہمیشہ تیرے ابو کی دکان سے لینے پڑتی ہیں یہ چیزیں کوئی بات نہیں یار چلو مل تو جاتی ہیں نا یہ چیزیں یہی بہت ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہم مل کے کر لیں مزے جب میں ہوسٹل چلے جاؤں گا پھر تو اکیلا ہو جائے گا ہو ہو تب کی تب دیکھی جائے گی ابھی تو بہت تائم پڑا ہے چل یہ لے ابھی تو پی جی بس ابھی نماز پڑھ دیتلا ہوں میں آ رہا ہوں آپ پاس ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو جا کے ان کے والدین کو دکھاتا ہوں چھوٹے سے بچے ہیں اور یہ ہی کام کر رہے ہیں بہت بوری بات ہے اچھا ہوا اب راستے میں مل دیے میں آپ تی بات دکھان پہ ہی آ رہا تھا ہاں جی بس ابھی دکھان بن کر کے گھر کھانا کھانے جا رہا تھا آپ کو کوئی سمان چاہئے تو چلیں میں کھول لے تا ہوں دکھان ارے نہیں نہیں بس میں نے کچھ بتانا تھا آپ بتانا تھا جی جی فواد بھئی حکم کریں سب خیریت تو ہے صحیح کیا آپ نے کہ ان کی ویڈیو بنا لی میں جا کے لیتا ہوں اپنے بیٹے کی خبر جی اس عمر میں بچے رکھ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ بعد میں انہیں روحنا بہت بخشل ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ موسیقی موسیقی شرم نہیں آتی تجھے آج کل یہ کیا گھٹی آرکتے کرتا پھر رہا ہے تو ابو کیا ہو گیا ہے کونچے آرکتے ہیں اب زیادہ بھولانا بن جو تو سگریٹے وغیرہ پیتا پھر رہا اس کا پتہ چل گیا ہے مجھے اتنی زی عمر میں تو یہ سب کرتا پھر رہا ہے وہ تو بس ایسے ہی کیا ایسے ہی تو مجھے یہ بتا کہ تجھے یہ سب دیتا کون ہے کیونکہ کسی دکاندار کو اجازت نہیں ہے کم عمر بچے کو دینے کی لیکن آپ تو دیتے ہیں نا میرا دوست آپ ایک ہی دکان سے تو سگریٹ وغیرہ لے کر آتا ہے کیا میری دکان سے جی ہاں ابو آپ بھی باقی دکانداروں کی طرح نہ دیا کریں نہ ہی چیزیں ملیں گی اور نہ ہم بچے ایسی گلتیں کریں گے گیارہ بارہ سال کے بچے کو یہ چیزیں کون دیتا ہے اور تو کوئی دکان والا ایسے نہیں کرتا اتنی مہنگائی کے دور میں ہم دکانداری نہ کریں اور میرا باقی دکانداروں سے کیا لینا دینا میرا دوست آپ ایک ہی دکان سے تو سگریٹ وغیرہ لے کر آتا ہے آپ بھی باقی دکانداروں کی طرح نہ دیا کریں نہ ہی چیزیں ملیں گی اور نہ ہم بچے ایسی گلتیں کریں گے خیال کریں یہ تیری لگائی ہوئی آگ تیرے اپنے گھری نہ پہنچ جائے تو بھی بچوں والا ہے بھائی جل خیر تو آج یہ کیا تحریر لگائی ہوئی ہے دکان کے بھائر یہ اب ہمیشہ لگی رہے گی بھائی کبھی نہیں اٹاؤں گا ایسے ایک دم سے یہ تبدیلی کیسے آگئی بس وہ تم نے بلکل ٹھیک کہا تھا دکانداری اپنی جگہ مگر اتنے چھوٹے بچوں کو واقعی ایسی چیزیں نہیں دینی چاہیے اب مجھے اساس ہو گیا جی ہاں کیونکہ دوسروں کے بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں آج ہم ان کے اصلاح کریں گے تو ہی کل کو ہمارا معاشرہ صدرے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہو تو اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے